پرنام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ اکبر بھی پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن وہ اس بات کو جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اس لیے انہوں نے مکمل سیاسیات یعنی انٹائر پولیٹیکل سائنس کی فرضی دگری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی چونکہ بادشاہ کو اپنی لیمیٹیشنز پتا تھیں اس لیے وہ پڑھائی لکھائی سائنس ٹیکنالوجی ان سب معاملات میں اپنا محب بند رکھتے تھے چونکہ بادشاہ نے خود کبھی پرکشہ نہیں دی اس لیے انہوں نے بچوں کو کبھی یہ نصیحت بھی نہیں دی کہ گنیت کے امتحان میں کٹھن سوال پہلے سال کرنے چاہیے یا نالے کی گیس سے چائے بن سکتی ہے یا بادلوں کا فائدہ اٹھا کر مغلیہ جہاز ریڈار سے بچ سکتے ہیں اپنی انپڑھتا کو چھپانے کے لیے بادشاہ اکبر نے اپنے سے بھی کم پڑھے لکھے اور جاہلوں کو اپنا وزیر نہیں بنایا بلکہ اصلی دگری اور اصلی ہنر والے ایکسپرٹس کو اپنے دربار میں جگہ دی ان میں سے نو سپر ایکسپرٹس کو نورتن کہا جاتا تھا یہ نورتن چونکہ ایکسپرٹس تھے اس لیے بادشاہ ان سے صلاحہ لیتے تھے صلاحہ دیتے نہیں تھے اور دیتے بھی تو نورتن فالتو کی صلاحہ کو ایکسٹرہ ٹو اے بھی مان کر اگنور کر دیتے تھے دوسری بات اکبر بادشاہ میں یہ خاص تھی کہ وہ صحیح آدمی سے صحیح کام لیتے تھے مثلا راجہ ٹوڈرمل ایڈمنسٹریشن اور ریوینیو کے ایکسپرٹ تھے اور تانسین سنگیت کے تو اکبر بادشاہ نے کبھی تانسین سے یہ نہیں کہا کہ آپ ریوینیو سمحالیے راجہ ٹوڈرمل گیت گائیں گے کہنے کا مطلب یہ کہ بادشاہ اکبر نے ہسٹری میں ایم اے کرنے والے کو ریزرو بینک کا گورنر نہیں بنایا دوسری بات بادشاہ اکبر کی کیبنٹ میں سبھی کی ذمہ داریاں تیہ تھیں اور جواب دے ہی بھی یہ نہیں کہ ریل کا معاملہ ہو تو کھیل منتری جواب دیں کھیل کے معاملے میں تیل منتری بولیں تیل کے معاملے میں جیل منتری بیان دیں بادشاہ اکبر کے منتری اپنا اپنا کام کیا کرتے تھے کھوک کھوکا کھیل نہیں کھیلتے تھے برحال بادشاہ اکبر نے سڑکیں بنوائیں شاندار امارتیں بنوائیں سرائے بنوائیں بہت کچھ بنوائیا لیکن جیتے جی اپنے نام سے جلال الدین محمد اکبر سٹیڈیم نہیں بنوایا انہوں نے کبھی اپنی ناکامی کا ٹھیکرا اپنے باپ ہمائیوں کے سر پہ نہیں پھوڑا اچھا اکبر کے دربار میں ہمارے ایک پوروج وینگکار یعنی سیٹیریز بھی تھے آپ جانتے ہیں ان کا نام تھا بیربل مزے کی بات یہ کہ بیربل کے زیادہ تر وینگے اور کھٹاکش بادشاہ اکبر کی کمیوں اور غلطیوں پر ہوتے تھے لیکن اس کے باوجود بادشاہ نے نہ تو انہیں سوشل میڈیا پر ٹرول کروایا اور نہ ہی ان کے خلاف ایف آئی آر داخل کروای بلکہ انہیں اپنا نورتن بنایا بادشاہ اکبر بھی دکھنے میں اچھے نہیں تھے لیکن انہوں نے نہ تو پلاسٹک سرجری کروای اور نہ ہی روز دو گھنٹے میک اپ کے لیے دیا کرتے تھے ہندوستان کا شہنشاہ ہونے کے باوجود بادشاہ اکبر دن میں پانچ بار کپڑے نہیں بدلتے تھے بادشاہ اکبر غلط فیصلہ دینے کے لیے منصف اور خاضی پر دباب نہیں ڈالتے تھے ریایہ سے کیے ہوئے وائدوں کو بھول نہیں جاتے تھے سب کچھ ایکچول اور اوریجنل کرتے تھے پرانی اوجناوں کے نئے نام نہیں رکھتے تھے اور سب سے بڑی بات کہ بادشاہ اکبر نے مذہب کو ہمیشہ سیاست سے الگ رکھا اپنی پرجاہ میں انہوں نے کبھی دھرم کے آدھار پر بھید بھاؤ نہیں کیا ان کے نو میں سے چار رتن، بیربل، مانسنگ، توڈرمل اور تانسن ہندو تھے اور باخی سے بھی ہندو مسلمان کرنے والے لوگ نہیں تھے بلکہ فیضی نے مہا بھارت اور گیتہ کا فارسی میں انواد کیا اور رحیم کے بارے میں، عبد الرحیم خان خانہ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ برجنندن بھاگوان شریع کرشن کے اننی پریمی تھے تو اس طرح بادشاہ اکبر نے ثابت کیا کہ راجہ انپڑ ہوتے ہوئے بھی مہان ہو سکتا ہے بشرتے اس کا دل صاف ہو اور سوچ بڑی ہو بشرتے راجہ، جھوٹا، مکار، دھوکے باز اور نفرتی نہ ہو